اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک اللہ سیدہ محمد وآلہ محمد کاغذات نام زدگی پشاور ہائی کوٹ اپلیل ٹرائیبیونل سے میرے منظور ہو گئے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے فکر پریشانی نہیں تھی تھوڑی سی فکر تو تھی لیکن اللہ پر یقین بھی تھا لیکن میں استخارہ کر کے سیاست میں اور تحریک انصاف میں آیا ہوں مجھے یقین تھا کہ جس مشن پہ میں آیا ہوں اللہ مجھے بیچ میں ناؤمید نہیں کرے گا جس ویجن پہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں پاکستان کے لیے ایک اسلامی فلاحی ریاست کے لیے پاکستان کو ملک بنانے کے لیے جو پوری دنیا کا اسلامی امہ کا لوحہ بنے سب سے طاقتور ملک بنے تو مجھے اپنے یہ نہیں فکر تھی کہ میں امنے بنوں گا یا نہیں بنوں گا یا وزارت فلانا یہ سارا کچھ دیکھ لیا اور اللہ کے نام ہوتے ہیں اس کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے لیکن کبھی زندگی میں یہ ٹارگٹس نہیں بنانے چاہیے کہ امنے بنوں گا وزیر بنوں گا فلانا بنوں گا نہیں صرف یہ فکر تھی کہ اللہ دس بارہ سال چیئرمن کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ میں نے لگائے ہیں تو بیچ میں سفر دھورا نہ رہ جائے وہ مشن نامکمل نہ رہ جائے کیونکہ یہاں جو ہے نظر اجل جو ہے وہ پہاڑ اجل آپ ایک دفعہ سکرین سے تھوڑے سے پیچھے ہٹ جائیں پھر کون کسی کو یاد رکھتا ہے تو اس لئے مقصد ہی تھا کہ یا اللہ میرا تو یہی مقصد ہے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ سے ملنے سے پہلے پہلے صرف یہ ایک کام ہو جائے کہ جب میں پیچھے مل کے دیکھوں تو یہ جو ہے سب زلالی پرچم یہ دنیا کا سب سے طاقتور پرچم ہو سب سے مضبوط پرچم ہو اور جب پاکستان مضبوط ہوگا جب پاکستان ایک سپر پاور بنے گا تب ہی ہم کشمیر و فلسطین کی بات کر سکیں گے دنیا کسی کمزور کی بات نہیں سنتی اور اس کے لئے ہم سب نے اپنے تنمندھن جو ہے وہ وارنہ ہے اور عمران خان صاحب کے مشن کو پاکستان کی خاطر اسلام کی خاطر آگے لے کے جانا ہے میرے یہ بھی دعا ہے کہ خان صاحب نکلیں ان کے بھی کاغذات منظور ہوں اور عمران خان صاحب ہمیں خود لیڈ کریں اور ایک بار پھر ہم اس ملک میں اپنی حکومت بنائیں اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ ملک بنائیں جس کا خواب محمد علی جنان نے دیکھا تھا پاکستان زندہ باد عمران خان صاحب پائندہ باد اور وہ تمام لوگ جن میں لیڈعائیں کی ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں